ریل یاتا یاد کی شروعات کے اندر سرکار نے کی ہے اور سپیشل ٹرینز چلائی جا رہی ہیں تاکہ یہ جو لوگ یہاں پر رکے ہوئے تھے وہ اپنے گھر پہنچ سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے میٹرڈور سے سامان اتر رہا ہے اور سامان اترنے کے بعد اب انہیں یہاں سے پیدر ریلوی سٹیشن تک پہنچنا ہے یہاں سے ریلوی سٹیشن کچھ زیادہ دور نہیں ہے لیکن یہاں بیریکیڈنگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بیریکیڈنگ یہاں پر کی گئی ہے اور یہ ریلوی سے لگ بگ لگ بگ ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے پرشاسن نے یہ سب اس لیے کیا ہے تاکہ وہاں پر جو ریل یاتری ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی اصویدہ نہ ہو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو لیکن یہ جو عام لوگ یہاں سے جنہیں پاناما چوک یا کسی دوسری جگہ جانا ہے انہیں یہاں سے ڈائیورشن لینا پڑتا ہے اور ڈائیورشن لینے کے بعد وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے ایک اندر سے لین جاتی تھی اس لین کو بھی بند کر دیا گیا ہے یہ لین بھی بند ہے اور یہاں پر اس بیریکیڈنگ کی گئی ہے اور اب یہاں سے بھی نہیں جا سکتے ہیں سوال یہ ہے کیا سرکار نے تیل کے دام کم کر دیئے ہیں یا سرکار عام آدمی کو پیٹرول مفت سپلائی کر رہی ہے یا سرکار نے دیزل مفت بانٹنا شروع کیا ہے نہ ہی تیل مفت پیٹرول مفت ہے نہ ڈیزل مفت ہے لیکن یہ ڈائیورشنیں پورے شہر میں آپ کو ملیں گی وہ عام آدمی جو گھر سے نکل رہا ہے essential services سے جڑا ہوا ہے یا کسی بھی وجہ سے گھر سے باہر اس سمیں ہیں اسے یہ سب ڈائیورشنس لینے پڑتے ہیں اور جہاں ایک لیٹر تیل خرچ ہوتا ہے وہاں پر دو یا تین لیٹر تیل خرچ ہوتا ہے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پرشاسن یہ چاہتی ہے کہ essential services سے جڑے ہوئے لوگ بھی گھر میں رہیں کیا پرشاسن یا پرشاسن یہ کہنا چاہتی ہے کہ جو پیٹرول اور ڈیزل پر آپ کا خرچہ ہوگا وہ خرچہ ہم آپ کو دے دیں گے آپ ہمارے لیے دکت اور پریشانی برداشت کیجئے ان ڈائیورشنس پر جب آپ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پولیس کے کرمچاریوں سے یہ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ نے جو ڈائیورشن لگایا ہوا ہے اس ڈائیورشن سے کیا آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا زیادہ پیٹرول خرچ کرنا پڑتا ہے ایک اہم آدمی کو تو آپ کو جواب یہ ملتا ہے یا تو ڈائیورشن لیجئے یا آپ یہاں سے واپس چلے جائیے سوال یہ ہے اور جب آپ یہاں سے ڈائیورشن لے کے نکلتے ہیں تو آگے آپ رانگ ٹیوب میں اور رانگ سائٹ سے رانگ سائٹ میں گھوستے ہیں سامنے ٹرافی پولیس کے کرمچاری ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ راستہ رانگ سائٹ کی طرف جاتا ہے لیکن یہ بھی اس چیز پر دھیان نہیں دیتے کہ رانگ سائٹ کی طرف ہم لوگوں کو بھیج کیوں رہے ہیں اب سوال یہ ہے یا تو سرکار اس کووڈ لوگ ڈاؤن کے بیچ میں پیٹرول مفت کر دے ڈیزل مفت کر دے آمادی کے لیے ایسنشل سرویسز کے لیے تاکہ یہ ڈائیورشن جب وہ لے تو اسے معلوم ہو کہ اس تیل کا خرچہ مجھے سرکار دے رہی ہے اگر سرکار ایسا نہیں کر سکتی ہے تو کم سے کم جن جن جبوں پر ڈائیورشنز لگائی گئی ہیں وہاں پر کرمچاریوں کو پولیس کے کرمچاریوں کو جو بہت بڑیا بہت اچھا کام کر رہے ہیں پیچھے سی آئی ایس ایف کے جوان کھڑے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کم سے کم انہیں ڈائیورشنز ہو کہ یہ بیریکیٹس جو ہیں یہ بیریکیٹس کن کے لیے لگائے گئے ہیں کیوں لگائے گئے ہیں اور ان بیریکیٹس پر اگر اسینشل سروسز سے جڑے ہوئے لوگ عام وہ لوگ جو پریشانی میں کہیں جا رہے ہیں پہنچتے ہیں تو ان کی مدد کی جائے ان کی مدد کرنے کی بجائے انہیں ڈائیورشن دکھا دینا آسان کام ہے لیکن جیسا میں نے پہلی کا پیٹرول بھی بہت مہنگا ہے اور ڈیزل بھی بہت مہنگا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائیورشن ہے اور وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں انہیں وہیں سے دوبارہ اپنی گاڑی موڑنی ہے اور ترکوٹین اگر کے بیچ سے آپ کو یعنی آپ کا راستہ لمبا ہو جاتا ہے اور پیٹرول آپ کو اپنی جیب سے خرچنا پڑتا ہے